کلاسیکل پویٹری دی پرولوگ ٹو کینڈر بری ٹیلز بائی جیفری چوسر میں ابھی ہم دی فرائر کا کریکٹر پڑھیں گے یہ کریکٹر لائن ٹو زیرو ایٹ سے ٹو سکسٹی نائن تک ہے انٹر لینئر ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک فرائر بھی تھا جو کہ ہر وقت خوش ہونا اور مزے لینا پسند کرتا تھا وہ ایک بیگر تھا چرج کا بیگر تھا جس کو لائسنس ملاوا تھا ایک سپیشل ٹیریٹری کا اور وہ ایک سنجیدہ انسان تھا اور فرائر کے تمام جو چار ان کے درجات ہیں ان میں یہ واحد شخص تھا یہ only person تھا جو اس قدر خوبصورت بول سکتا تھا اور sociability اس کی تھی social life اس کی بہت سٹرانگ تھی لوگوں کے ساتھ اس کے جو contact تھے وہ بہت سٹرانگ تھے he had made very many a marriage of young women at his own cost ایسی کئی نوجوان عورتوں کی شادیاں اس نے اپنی جیب سے کروائی تھیں جن کے ساتھ اس نے time spent کیاوا تھا اور اب ان سے جان چلوانا چاہتا تھا he was a noble supporter of his order اور وہ اپنے جو اس کے ساتھی فرائرز تھے ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتا تھا very well beloved and familiar was he with land owners very where in his country everywhere in his country اور ایک اس کا کام تھا کہ اپنے پورے علاقے میں جتنے بھی land owners تھے ان کے ساتھ اس کے بہت زیادہ تعلقات تھے relations تھے and also with worthy women of the town for he had power of confession اس کے علاوہ جو جو اچھی عورتیں تھیں جن کا ان کے علاقے میں کوئی مقام تھا وہ worthy women تھی ان کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا جو ہے relation تھا for he had power of confession اس کے پاس یہ بھی اجازت تھی کہ وہ لوگوں کی confession سنتا اور ان کے گناہوں کی معافی بھی دیتا تھا as he said himself more than a parish priest for he was licensed by his order کیونکہ اس نے خود کہا تھا کہ مجھے میرے جو order ہے یعنی as a fryer مجھے license ملا ہوا ہے he heard confession very sweetly وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ میٹھے انداز میں لوگوں کی confession سنتا تھا and his absolution was pleasant اور بہت ہی خوشدلی کے ساتھ لوگوں کو فوراں کہتا کہ آپ کے سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں you are the lenient man in giving penance where he knew he would have a good gift جہاں اسے یہ لگتا کہ اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا وہاں وہ معافی نہیں دیتا تھا وہ کچھ نہ کچھ لے کے ہی چھوڑتا تھا پیسوں کی صورت میں یا گفٹ کی صورت میں for to give to a poor order of friars it is a sign that a man is well confessed اگر وہ کسی poor order میں دیکھتا for to give to a poor order of friars is a sign that a man is well confessed for if he gave he the friars dare to assert اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھتا جو غریب ہے اور وہ confession بھی کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں رقم نہیں ہیں یا کوئی ایسا شخص جو کہ confession تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے money ادا نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے وہ payment نہیں کرنا چاہتا he knew that a man was repentant اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ repentant ہے یہ افسوس کر رہا ہے اپنے گناہوں پہ for many a man is so hard in his heart تو وہ اپنے دل دل میں سوچتا اس آدمی کے بارے میں he cannot weep although he painfully suffers تو وہ کہتا یہ کیسا شخص ہے کہ یہ اپنے گناہوں پہ رو ہی نہیں رہا جبکہ اس کا دل اس قدر غم زدہ ہے therefore instead of weeping and pears one may give silver to the poor friars اس لیے وہ کہتا کہ جناب اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا اور آپ اپنے لیے دعا نہیں کر سکتے اپنے لیے معافی نہیں مانگ سکتے تو no problem آپ کچھ silver coins جو ہیں وہ مجھے یعنی غریف friars کو دے دیجئے تو میں آپ کے سارے گناہوں معاف کر دیتا ہوں his hood was always stuffed with stuffed full of knives and pins to give to fair wives خوبصورت خواتین کو خوبصورت عورتوں کو تحفے دینے کے لیے اس کی جو hood تھی اس کے اندر اس نے ہر وقت خوبصورت چاکو رکھے ہوتے تھے کئی pins یعنی جو females استعمال کرتی ہیں چیزیں وہ اس نے مرے پاس رکھی ہوتی تھی تاکہ جہاں بھی ضرورت پڑے کسی کو دے کے اس کو خوش کر سکے and certainly he had a merry voice اور یقیناً اس کی آواز بہت ہی خوبصورت تھی he well knew how to sing and play on a road اسے ایک خاص کسن کا musical instrument استعمال کرنے کا بہت ہی طریقات تھا he absolutely took the price for reciting ballads اور جب بھی وہ کہیں پہ ballads پڑھتا گاتا تو اس کے لیے وہ رقم ضرور بصول کرتا تھا his neck was white as a lily flower اور اس نے خود کو ایسے ساف ستھرا رکھا ہوا تھا کہ اس کی گردن تک lily flower کی طرح white تھی ساف ستھری تھی furthermore he was strong as a champion fighter اور اس نے اپنا جسم بھی champion fighter کی طرح رکھا ہوا تھا یہاں پہ mock کر رہے ہیں جیفری چوسر کیونکہ ایک fryer جو ہے اس کا کام تو bagging ہے اس کا کام champion کی طرح fighter بننا نہیں ہے he knew the taverns well in every town ہر علاقہ جہاں وہ جاتا تھا وہاں کے جو شراب خانے تھے ان کے بارے میں اسے اچھی طرح معلوم تھا and every innkeeper and bar maid اور کسی بھی سرائے ان کو چلانے والے شخص کے بارے میں وہ جانتا تھا اور اس کے اندر کام کرنے والی females کو بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا better than a leper or a beggar woman far unto such a worthy man as he it was not suitable in view of his official position وہ اپنا تعلق کبھی بھی کسی leper کے ساتھ یا کسی بھکاری عورت کے ساتھ نہیں رکھتا تھا کیونکہ اس کی امیشہ یہی سوچ ہوتی تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا میرے جیسے great آدمی کا میرے جیسے great آدمی کی position کے خلاف ہے to have acquaintance with sick lepers it is not respectable it cannot be profitable کیونکہ غریب اور بیمار lepers کے ساتھ تعلق جو رکھنا ہے کوڑی لوگوں کے ساتھ جو تعلق رکھنا ہے اس سے تو اس کا تو مجھے کوئی profit بھی نہیں ملے گا اور نہیں یہ میرے status کے according ہے to deal with such any such poor people but all with rich people and sellers of victuals لیکن اس کا تعلق اس کا relation جو تھا وہ سارا کا سارا rich لوگوں کے ساتھ تھا اور ایسے تمام لوگوں کے ساتھ تھا جو food کا کام کرتے تھے جن کے پاس food بہت زیادہ تھا and everywhere where profit should arise اور ہر اس جگہ اس کا relation تھا جہاں سے کچھ نہ کچھ اسے profit مل سکتا تھا he was courteous and graciously humble یعنی جہاں اسے profit ملتا وہاں وہ مہرمان بن جاتا وہاں پہ وہ humble بن جاتا there was no man anywhere so capable of such work he was the best beggar in his house یعنی friars میں جتنا بہترین کام یہ friars کر رہا تھا جتنا بہترین کام کرنے کی capability اور کسی friars میں بھی نہیں تھی and he gave a certain fee of his grant of begging rights none of the brethren came there in his territory یعنی وہ اپنے seniors کو رقم ادا کرتا تھا کہ اس کے fellow جو friars ہیں وہ اس کی territory میں نہ آئیں اور یہاں پہ وہ اکیلے ہی کام کرے for though a widow had not a shoe so pleasant was his in the beginning یعنی اگر اسے کسی widow عورت تھے کسی widow سے اس کا سامنا ہوتا تو اس سے begging کرنے کا بھی اس کا یہ طریقہ تھا چاہے اس کے پاؤں میں جوتا ہی نہ ہوتا ویڈو کے پاؤں میں تو وہ اتنی خوصورتی سے اپنی بات کا آغاز کرتا تھا کہ وہ بیچاری بھی اسے کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاتی تھی yet he would have a farthing before he went away اس سے پہلے کہ وہ اس widow عورت سے دور جاتا کچھ نہ کچھ اسے لے کے ہی جاتا تھا his total profit was much more than his proper income جو اسے salary مل رہی تھی charge کی طرف سے اصل اس کا profit اس سے بھی کہیں جاتا تھا and he knew how to frolic as if he were indeed a pup he knew how to be much help on days of resolving disputes اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جب لوگوں کی لڑائی جھگڑہ ہوگا اور ان کے لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تب مجھے کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش آنا ہے for there he was not like a cluster monk اور وہ وہاں پہ کبھی بھی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ نہیں جاتا تھا with a thread bear cope like a poor scholar کی طرح کبھی بھی نہیں وہاں پہ جاتا تھا but he was like a master of arts or a pope بلکہ وہاں پہ وہ ایسے تیار ہو کے جاتا جیسے وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے اور وہ ایک pope ہے a wide expensive cloth was his short cloak اور ایسی صورتحال میں ایسے اوکائین پہ وہ اپنے کپڑے ایسے پہن کے جاتا تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے which was round as a bell fresh from the cloth press اور تازہ تیار شدہ کپڑے جو ہیں وہ فرش کپڑے پہن کے جاتا تھا somewhat he lisped for his affection to make his english sweet upon his tongue اور اپنی زبان پہ اپنی language کو بھی وہ sweet رکھتا تھا یعنی english language کو بھی وہ زیادہ سے زیادہ sweet way میں poetry کی صورت میں وہ پیش کرتا تھا لوگوں کے سامنے and in his harping when he had sung his eyes twinkled in his head exactly اور جب وہ اپنا harp use کرتا اور ساتھ میں singing کرتا تو اس کی eyes جو ہیں وہ ایسے close ہوتی اور open ہوتی جیسے وہ بالکل اس کے head کے اندر close اور open ہو رہی ہیں twinkle کر رہی ہیں as do the stars in the frosty night اور بالکل ایسے ہی جیسے سردی سردی والی تھنڈی رات میں جو ستارے ہیں وہ آسمان میں twinkle کرتے ہیں this worthy fryer was called heuberd اس عظیم fryer اس مربان fryer کا نام heuberd تھا